بسم اللہ الرحمن الرحیم فیملی معاملات میں بھی جہاں خرچہ وغیرہ بچے کا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ کوٹ ڈیمانڈ کرتی ہے تو جب کوٹ شورٹی طلب کرتی ہے تو پھر وہ فریق جس سے شورٹی کوٹ نے طلب کی ہوتی ہے وہ کوئی بھی بندہ اس کے بحاف پہ کوٹ کو شورٹی دیتا ہے شورٹی ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی کے مکان کے پلاٹ کے دکان کے قاقزات کی کاپی پیش کرتے ہیں اور ارجنل ڈاکومنٹ کوٹ کو دکھاتا ہے وہ بندہ اور کوٹ کو یہ شورٹی دی جاتی ہے کہ یہ ملزم یا یہ فریق مقدمہ اگر کسی تاریخ پر پیش نہ ہوا تو میں بطور زامن اس بات کو یقینی بناوں گا کہ یہ کوٹ میں پیش ہو اور اگر پھر کسی تاریخ پر وہ کوٹ میں بندہ پیش نہیں ہوتا تو پھر عدالت اس زامن کو نوٹس جاری کر دی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں نوٹس زامن کو کس فارم میں جاری ہوتا ہے اور اس میں کیا کہہ لکھا ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر اور ہم نوٹس کا فارمیٹ دیکھتے ہیں اب یہاں آپ دیکھیں جو نوٹس زیرے دفعہ پانچ سو چودہ ذابطہ فائداری یہاں مقدمہ کا نمبر جرم جو بھی تھا وہ یہاں پہ تھانے کا نام اور یہاں سرکار بنام جو بھی ملزم کا نام ہوگا وہ یہاں آجائے گا نوٹس بنام زامن یہاں زامن کا نام بذلیہ نوٹس آدھا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ نے مورخہ جو بھی تاریخ ہوگی یہاں لکھی جائے گی مقدمہ انوان بالا میں ملزم یہ کی زمانت حاضری ملیتی اتنے روپے داخل قرائی تھی ملزم چونکہ غیر حاضر ہو گیا ہے لہذا آپ بات تقرر جو بھی تاریخ ہوگی حاضر عدالت آ کر وجہ بیان کریں کیوں نہ آپ سے ذرے مالیت مبلک اتنے روپے وصول کر کے بطور تاوان خزانہ سرکار میں داخل قرائے جائیں ایسے چوتھانہ جو بھی مطلقہ ہدایت کی جاتی ہیں کہ وہ زامن کی تعمیل بطور خاص قروا کر اس کو پابند کریں کہ وہ تاریخ مقررہ پر وقت آٹھ پجے دالت میں پیش ہو ورنہ اس کے غلاق قاروائی عمل میں لائی جائے گی یہاں پہ تاریخ مقررہ کورٹ کی جس طریق کو یہ جاری ہوا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ یعنی جب خصوص یہ سرکار بنامی ہے کہ یہ فائداری کاروائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ملزم جو ہے اس سے زمانتنا مطلب کرتا ہے تو جو بندہ زامن ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض وقت ہم اس بات کو بڑا رائٹلی لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے ایسا نہیں ہے جب بھی عدالت طلب کرتی تو آپ نے ذمہ داری کا مزارہ کرنا اور دیکھنا ہے کہ جس کا زمانتنا مطلب دے رہے کیا وہ ذمہ دار فرد ہیں کیا وہ لازم ان عدالت میں پیش ہوگا ایسا نہ کہ آپ کسی غیر ذمہ دار بندے کی زمانت جمع کراتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے رہیں تو جو زمانت کوٹ نے طلب کی ہوگی اگر وہ ملزم غیب ہو گیا تو پھر وہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا امیدہ آپ کو زمانتنا مطلب اور نوٹس دیرے دفعہ پانچ سو چونہ یہ بات سمجھا گئی ہوگی تاریخ جس طریق کو جاری ہوا اور وہ اس کے بعد کوٹ کے ریڈر کے سان یہاں ہوں گے تو یہ مکمل تفسیر آپ کے سامنے ہیں تو یہ کبھی ایسے ماملہ ہوتا ہے تو پھر زامن ہی ذمہ دار ہے تینک یو اللہ حافظ